بہت سے مسائلیں جو ہمیں درپیش ہیں سب سے پہلے تو پنجاب کا زمنی الیکشن ہے زمنی الیکشن سے پنجاب کی حکومت کا فیصلہ ہونا ہے پنجاب کی حکومت کے فیصلہ سے وفاقی حکومت کے استحقام یا عدد میں استحقام کا معاملہ بھی تیپ آ جائے گا بہت امپورٹن انتخابات ہیں اس کے بعد کوئی چین سکون نظر بھی نہیں آتا بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کوئی وہ جیت گئے یا وہ ہار گئے یا وہ ہار گئے یا وہ جیت گئے کچھ بھی ہوگا بات کی صورتحال کوئی سموت نہیں ہے ہموار نہیں ہے رستہ خاصہ نہ ہموار ہے اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو اس حوال سے کہی جاتی ہیں یہ تو ایک بات لے گی دوسرا ہمیں آئی ویف سے پیسے مل گئے ہیں اور پیسے ملنے پر ہم لڈیاں ڈال رہے ہیں لگتا ہے کہ عید تو نہیں تھی جو چار دن پہلے مرائی ہم نے بلکہ عید وہ ہے جو اس اعلان کے بعد ہوئی کہ آئی ویف نے ہمیں پیسے دے دی ہیں اس بات کو بھی بڑی حمیت دی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ جو آیا ہے اور جس کے آنے کے بعد بہت سی باتیں زیر غور آئی ہیں وہ لیٹر کیا تھا لیٹر تھا کے نہیں تھا کیسا تھا کیا نہیں تھا اور اس کے بعد کے حالات ڈرپٹی سپیکر کا رویہ اسیمری توڑنے کا رویہ بہت سی بات باتیں کونسی آئینی ہیں کونسی آئینی نہیں ہیں اور پہلی بار کسی جج نے یا کسی بینچ نے ذکر کیا ہے کہ کسی سیورین کے خلاب بھی دفعہ چھے کا نفاظ ہو سکتا ہے پوسیبلٹی کا ذکر کیا ہے چاہے وہ اضافی نوٹ میں کیا گیا ہو جا کیسے بھی کیا گیا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے اس سے پہلے ذکر ہوا تو صرف مشرف کے معاملے میں ہوا ہے لیکن وہ تو سیورین نہیں تھے یہ ساری باتیں جس پر ہم دفعہ کریں گے رانا مقبول صاحب سینٹر رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے آفتہ جنگیر صاحب پی ٹی آئی کے وہ شامل ہیں اور رضوان رزی صاحب وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری کوشش ہے کہ حارون رشید صاحب ہی ہمارے ساتھ آ جائیں تو ان کی بھی آہ رائے ہم لیں کہ وہ کیا کریں آپ صاحب جنگیر صاحب سب سے پہلے میں زمنی الیکشن کے حوالے کے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پنجاب کی زمنی الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے تذہیہ کر رہے ہیں عمران جلسے کر رہا ہے بڑے بڑے کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ آہ مریم بی بھی کم چھوٹے جلسے نہیں کر رہی وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر بہت شکریہ جی آپ نے مجھے اپنے پرگام میں موقع دیا بات کرنے کا اور رانہ صاحب اور دوسرے دوستوں کو میرا سلام اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا تذہیہ کرنے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے بارے میں دو تین چیزوں کو مدد نظر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ خان صاحب بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو پول ہوتا ہے جو آپ کے میڈیا کے لوگ جاتے ہیں اور لوگوں سے جا کے رائے لیتے ہیں انہیں حلقے کی تو وہ لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا سوچنے کا انداز کیا ہے لوگ کیا چاہ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ کہ سارے پول سارے بڑے جلسے یا چھوٹے جلسے اس کے باوجود جب ریزلٹ آتا ہے تو وہ بڑا جی وہ غریب ہوتا ہے تو اس لیے اور ہرمیشہ اب دیکھیں کہ سوائے پی ٹی آئی کی حکومت کے آج تک جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس وقت کی حکومت کی فیور میں ہوئے ہیں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اگر تو ریزلٹ آ کر امانداری سے دیا جائے جو بھی جیتے چاہے غرانہ صاحب کی پارٹی جیتے چاہے پی ٹی آئی جیتے کوئی بھی جیتے تو لوگ اس کو خوشی خوشی قبول کریں گے اور ملک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی لیکن جو صورتحال ہے جو لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں جو لگا تیزیہ اقدار یا جو وقت میں چینلز کے اوپر ہوتا ہوں وہاں پہ انکر حضرات سے یا دوسرے لوگوں سے وہ کہتے ہیں افتاب بھائی کبھی بھی عوان کی رائے کو اعترام نہیں ہوا ہے وہ تو وقت کی حکومت جو ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق ریزلٹ آتا ہے تو دیکھنا یہ کل میں آپ کو ایک عجیب بات پارو میر صاحب کے کل کی پرسو کی بات ہے کہ محید فاروق صاحب جو کہ جیو کے ہیں انکر پرسن ہیں وہ ذاتی طور پر گئے اور انہوں نے جا کر حلقوں میں پوچھا تو حیران ہو گئے کہ بھائی جس بندے سے پوچھ رہے ہیں وہ کہتا جی پہلے میں نے شیر کو ووڑ دیا تھا اب بلے کو ووڑ دوں گا بھائی کیوں دوں گا بھائی بہت ساری وجوہات بتا رہے ہیں تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شیر کی طرف والے آ جائیں لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ جس کے پاس جاتے تھے اور وہ اس میں کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو ووڑ دیں گے لیکن اب دیکھنا یہ کہ ریزلٹ کیا آتا ہے اگر تو ریزلٹ لوگوں کی رائے کے مطابق آئے گا تو مجھے پوری امید ہے کہ پی ٹی آئی وہاں سے وین کرے گی اور وہ اپنی واپس اپنے حکومت کو رسٹین کرے گی رانا صاحب آپ کیا کہیں گے ایک تو جیتنے جتانے کی بات ہے ایک اس بات کی بات کہ الیکشن کے ریزلٹ کے نتیجے کے طور پر ملک کی صورتحال کیا بنتی ہے لیکن جی میں آپ صاحب صاحب سے پچھلے ایک پروگرام میں بات ہوئی اس موڑی پر اس میں تھوڑا وائٹر انیلیسس کی ضرورت ہے ٹی وی کیمرہ کے سامنے جو بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہوگا جو بھی کہتا ہے لیکن مسلم لیگ کے وورڈ بینک کا ٹیکش بڑا ڈیفرنٹ ہے باقی پارٹیوں سے میں ان کو پہلے بھی بتایا تھا اور میں پرانا دیکھ رہا ہوں اس کو کیونکہ ان کے لوگ جو ہے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں خاص طور سے لیڈی فوک جن کا اپنا ففٹی پرسنٹ ووٹ ہوتا ہے وہ نہیں آتی ہیں پبلک میں ان سے کوئی ٹین پرسنٹ فائی پرسنٹ آتی ہوں گی وہ گھروں سے نہیں نکلتی ہیں وہ صرف اس دن گھروں سے نکلتی ہیں جس دن الیکشن ڈے ہوتا ہے اس لئے اس چیز کو بھی بندے نظر رکھ رہنا چاہیے یہ کوئی باہر کی بات لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے اگر خاتین جو ہیں گھروں سے نکل کے نون لی کو ووٹ ڈالیں گی تو لا محالہ ان کے ووٹ بڑھیں گے خیر وہ تو وقت بتائے گا کہ کون زیارہ ووٹ لیتا ہے آپ نے کہا کہ اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے عوام تسلیم کریں عوام تسلیم تو کریں گے لیکن لیڈرشپ تسلیم کریں کیونکہ لیڈرشپ کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہر شاہ جو ان کے خلاف جائے کسی صورت میں بھی اس کو انہوں نے ضرور ریجیکٹ کرنا ہے ضرور اس کے خلاف بات کرنی ہے چاہے کوئی انسٹوشن ہو چاہے کوئی فورم ہو چاہے وہ نہیر تھی سیکیور لوفولی سیکیور فورم ہو انہوں نے اس پر اطراز کرنا ہی کرنا ہے اسی ذرا منٹلی جو ہیں آپ صاحب بڑے شریف اور پڑے لکھی آدمی اپنی پارٹی حیرارکی کو کرا کریں منٹلی ٹو ایکسپٹ اللہ کرے کامیابی کے لیے تمام دعا کرتے ہیں to accept what whatever comes out اگر آپ پہلی کہیں گے کہ نہیں ہے اور جیسے آپ ایک tirade of allegation چلا دی ہے تو پھر کافی کیسے آپ کو accept کریں گے جو آپ کا mind اور trend لگ رہا ہے تو اس لیے جو آپ کا impression ہے نا جی عبیر صاحب وہ درست ہے یہ جو political leadership ہے ان کو اپنی اداوں پہ غور کرنا چاہیے ٹھیک بات یہ ملک کی integrity کی بات ہے اس میں صرف subjective بات آپ کریں گے تو معاملہ جو ہے وہ علشتا جائے گا سل جا گیا نہیں ٹھیک اسی بات جو آپ نے فرما جی جی بتائیں 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 آپ کچھ آپ نے دوسری بات اب 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 بتا رہے تھے وہ وہی میں repeat کرنے والا تھا وہ اچھا کیا آپ نے وہ شروع کر دی جی جی آپ نے کوئی اور بھی کو بات کی ہے کوئی میں نے یہ کہا تھا کہ election کے بعد کیا آپ ملک کی صورتیال کیا دیکھ رہے ہیں جی آپ میں مجھے apprehensions یہ ہیں ہاں بتا اگر آپ سوچ لیں بیٹھ لیں introspection کر لیں ٹھنڈے دل سے تو ہو سکتا ہے وقت کا دھارہ جو ہے صحیح راستے پہ بیٹھ جائے جو جیت جائے لیکن اگر ہم نے یہی کیا کہ ہم نہیں مانیں گے نہ ترچیخ election commission کو مانیں گے نہ supreme court کو مانیں گے نہ کسی اور institution کو مانیں گے تو آپ کا فیصلہ کون آکے کرے گا پہ باہر سے لوگ تو نہیں آئیں گے یہی کرنا ہوگا نا اب سارے کا سارا زمانہ آپ کی فیور میں تھا اب سارے کا سارا زمانہ آپ کے مخالف ہو گیا ہے یہ تھوڑا سے دیکھنا چاہیے اتنا زیادہ بندے کو self-centered introvert نہیں ہونا چاہیے چیزوں کے analysis میں ٹھیک بات ہے یہ میرا view point ہے اس پہ گوھر کرنا چاہیے رضوان رضی صاحب آپ کیا کہتے ہیں تو فبیار رضوان رضی صاحب آپ اس صورتحال پہ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس صورتحال کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے ایک election سے پہلے کی جو campaign چلی ہے اور ایک election کے بعد کی اور بعد کی جو situation ہے وہ ہم historical جو رویے رہے ہیں ان کے حساس گرائب کریں گے دیکھیں election سے پہلے پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ جناب عمران خان نے یہی چھوڑا جس کے اوپر انہوں نے الزام نہ لگایا ہو جسے متون نہ کیا ہو انہوں نے neutral کہہ کے پاک فوج کے اور پاک فوج کی قیادت کے اوپر حملہ کیا انہوں نے election commission کو کوئی توئی کیا اور کل ڈیجی خان کے جلسے میں انہوں نے عدلیہ کی بھی mother sister one کر دی اب یہ جو یہ تینوں institutions ہیں جنہوں نے کسی بھی جگہ کے اوپر ان election کی transparency اور ان کے بعد تیدا ہونے والی صورتحال کا حل بتانا ہوتا ہے میں اس کے علاوہ کچھ اوتھا ادارہ ہے تو مجھے بتا دیئے آئینی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی معاشی معاشرتی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی یہ ادارے جب کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو ہم چھپ گار جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ایک final authority کی طرف سے آگئی ہے اگرچہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اب جو کہ عدلیہ کے ٹاپ لائن کے فورم نے کہہ دیا ہے تو بس اس کے بعد گفتگونی بنتی اب اکیڈیمیا کے اندر ایک discussion جاری رہے گی کہ عدلیہ نے یہ فیصلہ اچھا نہیں کیا یا election commission نے یہ فیصلہ اچھا کیا لیکن اب اس کے اوپر ہم عملی طور پہ میڈیا کے اوپر کوئی تنقید نہیں کریں گے ٹھیک بات ہے آپ کی جہانگی با فرمائیں یہ تینوں اداروں کو انہوں نے متون کیا ہے بقاعدہ اپنی election campaign کا حصہ بنایا ہے اور اس کے ایک بات انہوں نے کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم بیس کے بیس سیٹیں جیتے ہوئیں اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انیس بھی جیتے تو انہوں نے کہنا ہے کہ ایک پہ تھانلی ہوئی ہے وہ اپنی طرف سے ابھی میں سے پہلے پی ٹی آئی کے صاحب بات کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے کلین سویپ کر کے بیٹھے ہوئے اور اگر ان میں سے ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے تھانلی ہوگی اور یہ جو سین اس وقت جاری ہے election campaign کی صورت کے اندر وہ جاری رہے گا اب اس کا impact کیا ہوتا ہے یہ ہم بات جو ہے وہ بعد میں determine کریں گے اس کا impact یہ ہوگا اگر تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیے تو عمران خان صاحب کے جلسوں کا جو rush تھا جو روایتی رش ہوا کرتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا election کے جلسے ہوتے ہیں ان کی ایک خاص chemistry ہوتی ہے اس میں candidate کے اپنے بندے بھی ہوتے ہیں وہ گیر کے لاتا ہے کیونکہ جتنا بڑا جلسہ وہ leadership کے سامنے ہمارا رابطہ ان سے منکتے ہو گئے لیکن اسی کے ساتھ ہم ایک بریک پہ بھی جا رہے تھے بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام اس بات پہ تو ہم نے گفتو کی یہ تو بنیاد ہے جو آج کل ہونے والا ہے چند دنوں قواب ہونے والا ہے پارٹیوں کی پوزیشن کیا ہے اس کے حوالے سے لیکن دوسری اہم بات کل سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ تفصیلی تھا جو پہلے وہ اناؤنس کر چکے ہیں یعنی کہ نیا فیصلہ نہیں پہلے اناؤنس کر چکے ہیں اس پر بھی کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ضمنی انتخابات سے پہلے تین چار دن اناؤنس کرنے کیا ضرورت تھی بہرہ سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آہ سازش کی تھیری تھی یہ ہم کوئی ہمارے سامنے پروف نہیں ہو سکی یہ ایک بات انہوں نے یہ کہی دوسری انہوں نے ڈپٹی سپیکر کے فیصلے کو جو اسیمبلی تو جو نال ان وائٹ قرار دینے کا مطلع تھا نو کانفیڈنس مورمنٹ کو وہ نہ کہا یہ اس کا استحقات نہیں تھا یہ اسیمبلی کا ہے اور اس میں تیسری بار یہ کہی گئی کہ اسیمبلی پھر اسیمبلی تحلیل کرنے کا وزیراعظم کا فیصلہ بھی غلط ہو جاتا ہے یہ ایک اصولی باتیں ہیں جو کہی گئیں لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کل فواج چودری نے اس پہ بہت ساقت تنقید کی چند تین پہلے سپریم کورٹ کی بہت تعریف ہو رہی تھی اب اس کی بہت ایک طرح کے مخالفت بھی ہو رہی ہے اور اس کے فیصلوں کے بارے میں بڑے سخت لفت کہی جا رہے ہیں ججوں کے بارے میں بھی جنرلوں کے بارے میں بھی یہ پی ٹی آئی کس سمت جا رہی ہے ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہی ہے دوس طرف عوام کی قوت پر انحصار کر رہی ہے تیس طرف وہ چاہتی ہے کہ ہمیں ہرائے جائے گا ایک مکسٹر ایکس ہے ایک مکسٹر وائی ہے کچھ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے مکسٹر ایکس کون ہے مکسٹر وائی کون ہے لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے ہم صرف اس بات پہ کرتے ہیں کہ اس رویے سے ملک کی سیاست کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا آفتاب صاحب پہلے آپ ہی اس بات پہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا موقع فیس معاملے میں اچھا دیکھیں میرا موقع یہ ہے کہ یہ میں تنقید کیے بغیر کیونکہ میں تو خود وکٹم بنا ہوں یہ دانتوں کا اور میں شاید آپ ہی کے پروگرام میں تھا نیوز ون میں یا کس میں سینیٹر لتیف کوسا صاحب سے زمانت لے لی تھی کہ اگر میرے پر کوئی کنڈیمٹ لگے یا کچھ لگے تو آپ میرا مقدمہ لڑیں گے انہوں نے کہا جی بالکل لڑوں گا بغیر فیس کے لڑوں گا کیونکہ بولنے کی آزادی ہے اور جب کوئی فیصلہ آ جائے تو اپنی رائے دیتے جیسے آپ انیلیسٹ حضرات جو ہے بڑے کھل کے رائے دیتے ہیں اور اسی طرح ہمیں بھی اجازت دی جائے اسے پانچفتانی شہری کے ہم بھی اس کے اوپر اپنی رائے دے سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ ایک آ چکا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ اگر تین دن بعد یا چار دن بعد آ جاتا تو کوئی بڑی قیامت نہیں آ جاتی کیونکہ فیصلہ تو آ چکا تھا اس فیصلے کی بنیاد پر شباز شریف صاحب جو ہیں وزیراعظم بنے وے اور حمزہ شباز صاحب جو ہیں وہ وزیراعالہ بنے وے تو کوئی ایسا وہ چھمبے کی بات نہیں تھی لیکن کیونکہ وہ ٹائمنگ آپ دیکھیں یہ جو ٹائمنگ ہے نا ہر چیز کی اندر ایک ٹائمنگ کا بڑی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آپ کو ٹائمنگ دیکھیں اسی طرح جب پنجاب کے اندر وہ بجلی فری کر رہے تھے سو یونٹ کی ٹائمنگ دیکھیں آپ اس کے علاوہ مریم نواز کو کیسے پتا چل جاتا ہے ہر چیز کا پہلے سے ہی کہ جی فیصلہ بھی یہ آئے گا اور شباز شریف صاحب یہ تھا اعلان بھی کریں گے اور حمزہ یہ اعلان بھی کرے گا کیسے پتا چل جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ گھر میں بیٹھ کے رات کو ڈسکس کرتے ہوں کہ اگلا آجینڈا ہمارا یہ ہے اب میں بجلی فری کروں گا یہ پیٹرول پہلے ہم بڑھائیں گے پیٹرول کو کم کریں گے ہے الیکشن سے پہلے مطلب یہ یہ سب چیزیں کیا ہیں جبکہ الیکشن رولز یہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں اتنے بڑی تازات کے اندر بائی الیکشن ہو رہے ہوں جس میں صوبے کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے بلکہ پاکستانی سیاست کا فیصلہ ہونا ہے تو بہت ساری چیزوں پر قدغن لگتی ہے کہ آپ نہ کوئی ترقیاتی کام کر سکتے ہیں اس علاقے کے اندر نہ کوئی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں نہ کوئی لیکن بہرحال ایسا ہو رہا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ہم جب سنتے ہیں کبھی رضا ربانی صاحب کو سنتے تو کہتے ہیں جی سکسٹی نائن آرٹیکل سکسٹی نائن کو کہیں چیلنج نہیں گیا جا سکتا اور رات کو چیف جسٹیز کے گھر میں سارے جج بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو تو کرنا ہے بھائی اور پھر وہ رات کو ساڑھے بارہ بجے بارہ بجے وہ عدالت لگاتے ہیں اور سرسلہ کرتے ہیں عام شہری کے لیے یہ ساری فیصلیٹیز نہیں ہیں خیار رہے میں لطیف خوصہ نہیں ہوں اگر عدالت اس پر نوٹس لے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا نہیں نہیں آپ نہیں کریے گا مرساہب لیکن آپ بولیں گے ضرور کہ میرے پروگرام میں یہ بات کی تھی آپ صاحب سے ہیں تو یہ ضرور بولیے گا ٹھیک بات اچھا میں آپ کے ایک مثال کے طور پر ایک بات کرتا ہوں کہ ہم ججز کے آگے کچھ نہیں بول سکتے وہ کالا دن کو رات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں آجی بالکل رات ہے ہمارا آنکھیں خراب ہو گئی ہیں وہ اگر رات کو صبح کہہ دے تو ہم کہتے ہیں آجی بالکل صبح ہے یہ ہم نے میں خود ذاتی طور پر ان فیصلوں سے متاثر ہوا ہوں جن جیہا ہائی کورٹ کے فیصلوں سے لیکن ہم کچھ بول نہیں سکتے کر نہیں سکتے اسی طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ تو وہ بادشاہ ہے کہ جس کے آگے تو آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے آپ بول نہیں سکتے تو بھائی میں تو بول رہا ہوں لیکن فیصلے کے بعد بول رہا ہوں جس کا اختیار مجھے آئین دیتا ہے مجھے آزادی کا آئین دیتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے مجھے جو ہے وہ اچھی خشبو نہیں آ رہی ٹھیک پاتے ٹھیک پاتے رانا صاحب کیا فرمائیں گے آپ اس پہ دیکھیں گی اس کو ذرا ڈیپر انیلیسس کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ایشو سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اکارڈنگ تو دی کانسٹیٹوشن فلان ڈیٹ کو آپ سیشن بھی بلالیں اگر یہ لوگ ووٹ آف نو کانفیدنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کانسٹیٹوشنل ریکوارمنٹ ہے یہ کر لیں ڈیٹھ فکس ہوگی ٹائم فکس ہو گیا اب جب جا تو اس چیز کو یہ چیلنج کرتے وہاں اس چیز کو چیلنج نہیں کیا اور وہ آرڈر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں آ گیا نیشنل اسمبلی کا سیشن کال کر لیا گیا اب ہونا تو تھا ووٹ آف نو کانفیدنس کا پروسس اور اس سے پہلے جو دیپٹی سپیکر آئے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے آکے کہ ریٹن سٹیٹمنٹ پڑی بڑے جذباتی انداز میں جب یہ کانسٹیٹوشن ہے اور سپریم کورڈ نے کہہ دیا ہے تو پھر آپ کیسے آئین کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں آپ نے اس کو وائلیٹ کیا میری میری آج سن لے جی میں کانون کی بات کر رہا ہوں کانون کی بات کر رہا ہوں میں کانون کی بات کر رہا ہوں آپ سب جاندی سب آپ بات سن لے پوری پہلے آپ سن لے نا کسی بار بھی یہی ہوا تھا کسی بار بھی یہی ہوا تھا اب یہ ہوا کہ مشورہ یہ ہوا ہوگا جسے آپ سبرشن کہتے ہیں نا اس میں الفاظ ہیں کانون کی بات کر رہا ہوں کانون کی بات کر رہا ہوں اب جو اس کی سبرشن ہے وہ کیسے ہے کہ تینوں چاروں جو فریق ہیں اس میں انہوں نے مشرح کیا آپس میں تو کانون کی تو ہوگئی نا آہ کے انہوں نے آئین کے خلاف ایک آرڈر پڑھ دیا اور اڑا کے رکھ دیا اور اسی وقت منٹس پرائم ایسر صاحب نے ایڈوائس دے دی پریزیڈنٹ کو اور پریزیڈنٹ صاحب نے اسمبلی جو ڈیزولف کر دی جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ جو آرڈر سپریم کورٹ کا آیا ہوا آپ اس کو سیٹر سائٹ کروائیں گے تو آپ اس کو آکے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے قانون کو ہاتھ بلیا اور آئین کو سیورٹ کیا اب آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ نے سیورٹ نہیں کیا اس لیے تو سامنے لکھا ہوا اسی کے اوپروں نے اپنی جیجمنٹ دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب جو آرٹیکل سکس کا ہر طرف بات ہو رہی ہے انہوں نے چھوڑ دیا آہ کیابنٹ پہ اور پارلیمنٹ پہ کہ وہ فیصلہ کرے لیکن جو انڈالائیں گے اس کی سپریت ہے وہ یہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہی ہے کہ آرٹیکل سکس کی آرٹیکل سکس لگانا اور ہمارے ساتھ بیجنے کو بات تو سن دے نا میں بات مکمل کر رہو اب نا اب آپ ساتھ پھر آپ بات کر لیں دیکھیں آج کی جی ڈیویلپنٹ میں آپ کو بھی ساتھ آج کی ڈیویلپنٹ میں آپ کو باتا دیا رانہ صاحب میرا کیابنٹ میں کیابنٹ پہ یہ سوٹے کپ ہوا اور کیابنٹ نے اور پرائیمیسٹر نے اور کیابنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں لاؤ منسٹر ہیں اور منسٹر ہیں اور لیگل ایکسپرٹس ہیں جو اس کو فردر انیلائز کریں گے کہ کونسی پروسیڈنگز ہونی چاہیے ٹھیک بات ہے رانہ صاحب آپ کی بات بھی آگئی پوری آگئی آپ طرف جانگیر صاحب آپ کی بات مکمل آ چکی ہے آپ زبان رضی سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر دیکھیں میں تو میں ایک دوسرے نکتہ نظر کا حامی ہوں میں اپنے دونوں بھائیوں سے بارزت چاہتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ سیاستدان کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی جو ہے کوئی بھی ہو اس کا رواج نہیں ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے آہ کیونکہ جو ہمارے موجودہ ایک جج نے کہا ایک جج نے کہا ہے اور آہ سججٹ کیا ہے اسے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی جج نے یا کسی بینچ نے کسی سیورین کے خلاف اس کاروائی کا اشارہ دیا ہے جی 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 نہیں نہیں میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ وہ نہیں رواج ڈالنا چاہیے کیونکہ آج جو حکومت میں ہیں کل اپوزیشن میں ہوں گے اور آج جو اپوزیشن میں ہوں گے تو اگر یہ رواج چل نکلا تو یہ زیادتی ہو جائے گی میرا اخشان ہے کہ پارلیمنٹ کو اس پر بیٹھ کے غور کرنا چاہیے اور اگر اس کی کاروائی شروع کرنے کی نوبت بھی آئے تو اسے پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے پارلیمنٹ کی سٹرنگ گمیٹی کے سامنے اسے کرنا چاہیے تاکہ پارلیمنٹ سٹرنگ دھن ہو پہلی بات ہے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم انہوں نے سٹیفے دیئے ہوئے ہیں اور ابھی تک پرکس اور علاونسز دیئے جا رہے ہیں افتاد صاحب بہت خوش قسمت آدمی ہیں ان کے ساتھ عدالت نے کیا یعنی نے کہا یہ متاثر ہوئے میں وہ بدقسمت آدمی ہوں جسے عدالتوں نے ریلیف فراہم کیا صبح صبح ایف آئیے ہمیں اٹھا کے لے گئی اور یہ بھی نہیں بتانا گوارہ کیا کہ ہم ایف آئیے والے ہیں اور کہاں لے کے جا رہے ہیں اور ایف آئیے کے جو اعلیٰ اکرام تھے انہوں نے بتایا کہ ہمیں پرائمیس سے اس سے یہ ہدایات ہیں کہ اس کو انمارے ہیں اور یہ چیخیں تو اس کی چیخیں ریکارڈ کر کے اور ویڈیو بنا کے ہمیں بجوائیں ٹھیک ہے ہم نے بات کی اور اس کی قیمت ادا کی آفتاب بھائی اب آپ بات کر رہے ہیں تو اب اس کی قیمت میں ادا کیجئے گا اس کے لیے تیار رہیے گا پھر دوسری دفعہ سن لیجئے دوسری مرتبہ جب پھر مطلب کہ ہم نے آفتاب بھائی کی سنت میں اپنی بات کہنی جاری رکھی تو پھر ان کی ایک خاتون ایم اینے ہیں وہ رزانہ میرے کردار کے اوپر حملہ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور رزانہ میرے بارے میں اور میرے اور اپنے بارے میں واحیات باتیں جو ہیں وہ رپیٹ کرتی ہیں لیکن میں اس کے جواب میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ خاتون ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور انہوں نے میرے خلاف پرچا درج کروایا ان کے دور کے اندر چار ماہ پہلے پھر مجھے ایف آئیے لینے پہنچ گئی یار یہ ہوتا ہے بات کرنے کا سچ بولنے کا نتیجہ تو اگر میرے پیارے بھائی آفتاب صاحب جو ہیں یہ والی قیمت ادا کر سکتے ہیں تو پھر انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے سے ہماری سیاست میں ایک سوالات پیدا نہیں ہوئے کہ عدلیہ فوج اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ ان کے رول جو ہیں اس کو ڈیٹرمنٹ کیا جائے دیکھیں وہ تو آئین کے اندر جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ ہیں بقاعدہ طور پر اور بس اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور ہر ایک نے اپنے حدود میں رہنا ہے اور یہی ہماری بات ہے کہ جناب تمام لوگ جو ہیں تمام جو قوتیں ہیں وہ اپنے آئینی 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 حقوق کے اندر رہیں اور اسی کے پیچھے ہم نے مار بھی کھائی ہے نوکریاں بھی گوائی ہیں کہ بھائی آئین کے اندر جس کا جتنا کردار ہے وہ اس کے اندر رہے چونکہ ماں ہے پارلیمنٹ وہ بیٹھ کے ایک دفعہ پھر اس کو ریڈیفائن کر دے گی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن پھر مصلا وہ یہ ہے ٹھیک بات ہے آپ کی بات ٹھیک ہے آپ میں پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو مصلا یہ ہوگا کہ پھر پی ٹی آئی کی اس میں پارٹسپیشن کیسے ہوگی اور یہ کیسے مانے گی ٹھیک بات ہے لیکن میں ایک وقفہ لے رہا ہوں وقفے کے بعد جو میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں اس کا آغاز برزوان رضی صاحب آپ ہی سے کروں گا اور وہ یہ ہے کہ آئی بیف سے جو ہمیں ریلیف ملا ہے ریلیف کہہ لیجئے جو کچھ بھی کہہ لیجئے اس کے نتیجے کے طور پر ہماری معیشت پر کیا اثر پڑے گا معیشت پر چھوڑیے عام آدمی پر کیا اثر پڑے گا اس پر ہم گفتو کریں گے ایک وقفے کے بعد ہی ناظرین کرام جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ آئی ایم اف کا ایک سوئی رٹکی ہوئی تھی ہماری لگتا تھا کہ پورا ملک کا نظام جو ہے وہ سٹینڈ سٹلٹ پہ ہو گیا ہے آئی ایم اف جب تک فیصلہ نہیں کرتا ہم آگے نہیں چل سکتے اور ابھی تک جو فیصلے ہو رہے ہیں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے یا ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے یا پٹول کی قیمت آگے چل رہی ہے کہ گویا سب آئی ایم اف کا کیا درہا ہے اب آئی ایم اف سے ہمیں ایک طرح کا ریلیف پل گئے ہے پیکج جو ہے وہ جو اناؤنس ہوا تھا وہ اس کا ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس پر ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے ناوجہ ڈیلے کیا جا رہا ہے ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ناک سے لکیریں نکالی گئی ہیں نکلوائی گئی ہیں اب رضان رضی صاحب آپ اس پورے مسئلے کو کیسے سمجھتے ہیں میں سب سے پہلے سوال یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی سپیچلیزیشن ہے بہت شکریہ برید صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ ماضی میں جانے کی بجائے یہ کہنے کی بجائے کہ مران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں ایم اف کے پاس جانے سے پیسے سمجھنا خود بشی کروں ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایم اف کے ساتھ جا کے ہم نے ایک کو معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے تحت ہم نے ہر چھے مہینے کے بعد یا ہر تین مہینے کے بعد ریویو کرنا تھا اس نے نظر ثانی کرنی تھی اور ہم نے دیکھنا تھا کہ کیا ہمارے ٹیکس کولیکشن کے ٹارگٹ پورے ہو گئے ہیں یا باقی سارے مقاصد پورے ہو رہے ہیں وہ جب ساتھ میں ریویو میں گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے مارچ کے اندر جو کیا تھا ان کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں اگری کی جس کے اندر تھا کہ جناب ہم ڈیزل اپنا انرجی کی تین دھن کی قیمتیں جو ہیں پٹرول ڈیزل وغیرہ کی ان کو بڑھانی پائے ہمیں بڑھانا ہے اور اس کو انٹرنیشنل مارکیت کے برابر لے کے آنا ہے کیونکہ حاضر یعنی آپ اندازہ کریں کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جو کہ نورملی کہا جاتا ہے کہ ایران سے پاکستان کو تیل سمگل ہوتا ہے وہ پاکستان سے ایران کو سمجھتونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اتنا سستا ہو گیا تھا یہاں پہ تو حالانکہ ایران تیل پیدا کرتا ہے ہم سے زیادہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ہم تو صرف اپنی ضرورت کا بھی 40% پیدا کرتے ہیں تو خیر جب ہم نے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو کومیٹمنٹ کی تھی ان کی وائلیشن کرتی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب میں تو اسے نہ ہی بولوں انہوں نے ہم سے اٹھی کرتے ہیں اب جب ہم ان کے پاس جائے اگلے ریو میں جو کہ ہمیں جون میں کرنا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ وہ ہمیں ایزے امران خان تو نہیں نہیں دیکھ رہے وہ تو ایزے حکومت پاکستان دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی آپ نے جو پہلے کومیٹمنٹ کی تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی تو اب ہم جو ہیں پہلے آپ جائیے وہ کومیٹمنٹ پوری کر کے آئیے اور وہ کومیٹمنٹ کیا تھیں جو کہ پوری ہوئیں تو عوام کی چیزیں نکل گئیں پٹرول ڈھائی سو کا ہو گیا میں اس بات پہ ریکارڈ پہ ہوں میں اپنے پروگراموں میں بیشتر جگہ پہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا تقریباً آج سے آٹھ ماہ پہلے کہ بھائی یہ پٹرول جو ہے یہ تو جائے گا دو سو پنتالیس کے اوپر اور مجھے کوئی الہام نہیں ہوا تھا وہ جو آئی ایم ایف کی پریس لیز پڑھی ہوئی تھی ڈاکومنٹ اس کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی بھی پڑھی ہوئی ہے وہ جا کے پڑھ لیجئے اب اب اس کے بعد کر جو پریس لیز جاری ہوئی ہے اس کے اندر پھر تصریح کے ساتھ آئی ایم ایف نے یہ بتانا ضروری خیال کیا ہے کہ گزشتہ حکومت نے کیونکہ بہت ساری کومیٹمنٹس نہیں کی تھی پوری اس لیے ہم جو ہیں اب بڑی مشکل سے اس نئے جو ہے وہ اس پہ پہنچے ہیں ایگریمنٹ کے اوپر اور یہ جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ نئی حکومت جو ہمارے ساتھ کومیٹ کرتے جا رہی ہے ان کو پورا کرے گی تو یوں ہم وہی والا پیکج جو جناب امران خان صاحب کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے عاطل کیا تھا اس کو ہم نے ٹریکٹ رکھا ہے دوبارہ اور ہم چل پڑے ہیں اس کی مدد جو ہے وہ سبتمبر دو ہزارت تئیس تک ہے اور ایک ارب ڈالر انہوں نے بڑھا دیا ہے یوں یہ آئی ایم ایف کا پیکج سات ارب ڈالر کا ہو گیا ہے لیکن اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ کیونکہ ہمارے سابق وزیراعظم کہتے تھے کہ یہاں پہ زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ نوٹ گوریوں میں بھر کے لے جاتے تھے حالانکہ یہاں پہ ایک سٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ نمبر ٹریجری اکاؤنٹ نمبر ون ہے جس میں سٹاری یہ محفت آگتی ہیں لیکن کیونکہ وہ بار بار کہتے رہے تو پھر دنیا نے بھی سمجھا کہ یہاں پہ اسی طرح کی اندی پڑی ہوگی تو اس لیے ہمیں دنیا نے پیسے دینے بند کر دی ہے جن کے اندر ایشیای ترکیاتی بینک بھی ہے ورلڈ بینک بھی ہے اور ہمارے دوست احباب بھی ہیں سعودی عرب ہے جائنا ہے تو اب ہمیں ای 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 سکے سرٹشکیٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے باقی دوست اور ادارے جو ہمارے ای قریب سمجھے جاتے ہیں وہ ہمیں پیسے دے سکیں اور ہم ان سے اپنا بیرک بھی بیٹر کر لیں ٹھیک پارٹ ہے یعنی ہمارے لیے رستے کھل گئے ہیں رستے کھل گئے ہیں آفتاب جانگیر صاحب آپ کیا کہیں گے رکاف ٹین ڈالی گئیں کچھ پیسے گئیں گے میر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو حیران ہوں کہ رزی صاحب کو انہوں نے وزیر خزانہ کیوں نہیں بنایا نو لیگ نے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو وزیر خزانہ بناتے اچھا کیونکہ ان کے پاس تو آٹھ مہینے پہلے سے یہ پروگرام بھی کر رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے ان کے پاس یہ ساری نولیج تھی جو کہ مفتا اسمائل کے پاس نہیں تھی جو کہ شباز شریف کے پاس نہیں تھی جو کہ مریم نواز کے پاس نہیں تھی وہ کہتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر ہے سن تو لیں سن تو لیں جب ویب سائٹ پر تھی اور عزی صاحب کے علمیں تھی تو ان کے بھی علمیں ہونا چاہیے تھا یہ اس کو سے پہلے جو کہ کول کیا گیا اس ملک کے اندر اس سے پہلے کی تقریب سن لیں کہ ایک سو چونتیس روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے اور جو رات کو پانچ روپے یا دس روپے بڑھاتا ہے وہ چور ہوتے ہیں یہ تقریبیں کرتے تھے وہ میڈیا پر آکے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے آپ لوگوں کے پروگراموں میں باتیں کرتے تھے تو وہ تو اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے انہیں پیٹرول کوئی قیمت پر بڑھانا چاہیے کیوں رکھ کے رکھ رہے ہیں یہ سے مشکلات پیدا ہوں گی جو اب آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے اس کے اوپر تکمیل کریں لیکن ایسا تو نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ تو کہتے تھے ہم آئی اس لیے ہیں کہ پاکستان کی یہ وہ مہنگائی سے اور پاکستانیوں کو پریشانی سے نکالنے کے لیے تو ہم اس لیے آئیں تو اب عوام نے بھی سمجھا کہ واقعی آ رہی ہے عمران خان نے تو بڑا مہنگایا کر دی ہے یہ تو کہتے ہم تو بہت سستا کریں گے لیکن اب جب یہ صورتحال بنی تو وہ کہتے ہیں لو عوام یہ کہتی ہے کہ یہ تو دس روپے بڑھاتے تھے تو ہم چور کہتے تھے انہوں نے پچاس پچاس روپے بڑھانا شروع کر دیئے تو یہ تو ڈاکو ہے اب کیا ہوا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی جو ہے اس وقت ایک سو انیس ڈالر تھی اب سو سے بھی کم ڈالر پہ جو ہے وہ بیرل ہو گیا ہے تو اس پر بھی کل آکے شباز شریف صاحب نے قوم کو ایک خوشخبری سنائی الیکشن سے دو تین دن پہلے کہ ہم نے جی پچاس روپے جو ہے چالیس روپے جو ہے تیتیس روپے جو ہے ہم نے پیٹرول ڈیزل مٹی کے تیل کی قیمت کم کر دی ہے تو میں حیران ہوں کہ اتنے مہائر لوگوں کے ہوتے ہوئے کہ رضی صاحب جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے رضی صاحب تو ایک غیر سیاسی آدمی ہے نہیں نہیں سر ابھی آپ معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے دو پورے دو سیگمنٹ کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ غیر سیاسی نہیں تھا میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں لیکن وہ غیر سیاسی نہیں تھا تو مجھے یہ چاہیے ان سے یہ کہتا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی کونسلنگ کرتے ان کی کلاس لیتے کہ بھائی کیا بات کر رہو پیٹرول کیسے کم کر سکتے ہو آپ پیٹرول کینی اچھا چلیے آپ کی بات آگی رانہ مقبول صاحب اب آپ کیا کہیں گے ساری جگڑے میں کیا کہیں گے آپ دیکھوں جی یہ ایک اچھی اوپننگ ہوئی ہے اگرچہ لیٹ ہوئی ہے کیونکہ اگر ہم وہ اگریبنٹ جو کیا تھا اگر ڈفائی نہ کرتے تو ہماری کریبیلٹی ڈیمیج نہ ہوتی تو جب کریبیلٹی ڈیمیج ہوئی تو اس کا ریاکشن آیا اب آئی ایم ایف کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے قریبی دوست ملک ہیں چائنہ بہت بڑا کانٹریبیوٹر ہے آئی ایم ایف میں انٹرنیشن مانٹری فنڈ میں اور باقی لوگ بھی اور آپ نے صحیح کہا کہ رضی صاحب نے بھی کہ وہ رلکٹنٹ تھے کیونکہ ہم نے اپنی بدنامی اتنی زیادہ خود کر لی تھی ہم امریکہ میں جا کے کہتے رہے ہیں کہ ہم تو ان کے گدیر نکال دیں گے اور اے سی کھینچ لیں گے اور انہوں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے وہاں جا کے وہاں کو ہم نے ہمارا انہوں نے کو مسئلہ تھوڑا حل کر رہنا ہے میں it was a horrific situation میں اس کا آئی بٹنس ہوں جو ایوییشن منسٹر سینٹ میں آئے انہوں نے آکے بیان دیا کہ ہمارے جو ہیں وہ 61% پائلٹ جو ہیں وہ جالی ہیں ان کی جالی ڈگریز ہیں اور جب وہ انٹرنیشنلی خبر گئی تو جو آپ کی جو ایک کریئر انڈسٹری ہے اور آپ کی جو یہ پی آئی اے ہے اس کا کیا حال ہوا جب ہم نادانی کے ساتھ چیزوں کو ہنڈل کریں گے تو اس کے ریپرکشن تو ہوں گے اس کا رییکشن بھی ہوگا بارحال نوہ جسی سیچوشن اس سیٹلنگ ڈاؤن ابھی ابھی انٹرنیشنل مارکٹ بھی کم ہو رہی ہے پریشنز بھی کم ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کالی جیسے ابھی آپ ساتھ فرما رہے تھے کہ وہ چالیس روپیہ ڈیزل کم ہو گیا اور پٹل کم ہو گیا اور مٹی کا تیل کم ہو گیا اور آہستہ آہستہ تھینگز سیٹل اور بار سے آپ کی جو اسسٹنس ہے پہلے سے زیادہ ہو جائے گی اور جو ریلکٹنس ہے وہ بھی ختم ہوگی تو زب زب بھی ختم ہوگا آپ میرے کریں گے تو ریزلٹ ہوگا اس کا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ جو بھی ہوگا دیکھیں سب بیسے تمہار نکات آئے نظر ہے جی آپ میں ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے اور ہونا بھی جنون ہے ظاہر ہے کہ پارٹیزن بھی ہو جائیں اگر آپ تو اس پہ بھی اختراف ہو سکتا ہے اور اگر آپ پارٹیزن نہ بھی ہو اور کوشش کریں کہ غیر جانبے سے تذہیہ کریں تو لگتا ہے کہ شاید آپ پارٹیزن ہو گئے ہیں کہ کسی کا تو ساتھ دینا پڑتا ہے کسی نکتہ نظر کی تو حمایت کرنا پڑتی ہے ہم نے تین اہم ایشو پر گفتو کی یہ جو ایریکشن ہو رہے ہیں پجاب میں زیبنی ایریکشن ہم نے اس بات پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر گفتو کی اور خاص طور پر آئی میف کا جو پیکٹ جائے اس پر گفتو کی یہ تین بہت بڑے موضوع تھے ہم نے کوشش کی ہے کہ مقصر وقت میں اس کو سمیٹا جائے اور اس سمجھا جائے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں کن کن مسائل میں گرے ہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم نے بارش کا ذکر نہیں کیا جس نے ملک میں تباہی مچا رکھی ہے اور ایک قیامت پاپا کا رکھی ہے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے انفرسٹرکچر اپنا کیسے تیار کیا ہے کیسے بنایا ہے کیوں بنایا ہے کہاں غلطیاں کی ہیں کہاں ہم سے کتائیاں ہوئی ہیں بہرحال یہ بات بھی کسی اگلے وقت پر کریں گے آپ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ